پریاغ راج میں آج دوسری دن بھی یو پی لوگ سے و آئیوک کے فیصلے کے خلاف سٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ جاری ہے کل پوری راہ ہزاروں چھاتر آئیوک کے دفتر کے باہر جمع رہے اس وقت بھی نعرے بازی ہو رہی ہے حانکہ آج یو پی پی سی ایس سی کے عدکائیوں نے سٹوڈنٹس سے بات کی انہیں سمجھانے کی کوشش کی پردشن کاریوں کی جو آشنکائیں تھیں انہیں دور کرنے کا پریاس کیا لیکن بات نہیں بنی سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ سرکار پی سی ایس کی پریشہ ایک ہی دن میں کروائے اور نورمالیزیشن کی جو پرکریہ بنائی گئی ہے اسے رد کریں کیونکہ چھاتر کل سے ہی آئیوک کے دفتر کے باہر سالک پر بیٹھے ہیں اس لئے کل رات پریاغ راج کے کمیشنر اور ڈی ایم نے چھاتروں کی مانگ کو لے کر لوگ سے و آئیوک کے دکاروں سے بات کی تھی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا یو پی لوگ سے و آئیوک کا ترک ہے کہ دو دن میں پرکشہ اس لئے کرائے جا رہی ہے کیونکہ ایگزام سینٹرز کی کمی ہے کچھ ایگزامینج سینٹرز میں گربڑی کی بات سامنے آنے کے بعد انہیں سوچی سے ہٹا دیا گیا ہے اس لئے دو دن میں پرکشہ کرانا کی ضرورت ہے لیکن چھاتروں کا کہنا ہے کہ یہ فضول کی بات ہے اگر ایک دن میں بڑے بڑے چناب کرائے جا سکتے ہیں پریاغ راج میں مہاکمب کرائے جا سکتا ہے تو پھر ایک دن میں ایگزام کیوں نہیں کرائے جا سکتے ہیں چودہ لاکھ لوگ کمب میں نہانے آ رہے ہیں آپ اس کا کرا سکتے ہو ون نیشن ون الیکشن کے بات ہو رہی ہے آپ ون ڈے ون شیفٹ ایگزام نہیں کرا سکتے ہو آپ کس کی بات کر رہے ہو آپ ان کو بتاؤ ایگزام کروا دے رہے ہیں اور یہ ایک ایگزام کرانے کے لیے آپ کو اتنی سمسیا ہو رہی ہے ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کتنا کھلوار کر رہے ہیں ایگزام ایکسپرٹ تک کا یہ بات کہنا ہے کہ نورملائی جیسن بلکل ٹھیک نہیں ہے اب آیوگ کیا ایکزام ایکسپرٹ سے بھی آگے چلا گیا ہے جب یوپی پی سی ایس جے کی مخ پریچھا کی کابی بدلوا سکتا ہے نورملائی جیسن کے دورہ یہ اندر ہی اندر کھل کیوں نہیں کر سکتا یہ آیوگ آج سے ہی نہیں بہت سالوں سے برشتہ چار کرتے آیا ہے کرتا رہے گا صوبہ آیا تھے آسچی صاحب انہوں نے وہیں بات ریپیٹ کیا نورملائی جیسن کے اپنے بچاؤ کے خلاف ہی تو اس حساب سے ابھی ہم لوگ جب تک نوٹس ہماری پرکس میں نہیں جائی رہے ہوگا تب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں چھاتروں کے اس پروٹیس میں اب سماجبادی پارٹی کانگریس اور بی ایس پی بھی پود گئی ہے آج اکلے شادب نے اس سے لے کر کئی ٹویٹ کیے اکلے شادب نے کہا یو پی کا محول اب یوگی بنا پرتیوگی چھاتر ہو گیا ہے بی جی پی کے جنڈے میں صرف چناو ہے اور بی جی پی راج میں چھاتروں کی حصے میں صرف تناو ہے مہیوطی نے بھی کہا کہ پرکشا ایک دن میں کرانی چاہیے اور اس کے بعد یو پی کے ڈپٹی چیپ میسٹر کیشہ پرساد مورنے کا سرکار چھاتروں کے ساتھ ہے ادھکاری چھاتروں کی مانگوں کو سنے اور اس سے سمادھاں نکالے اترپردی سرکار میں منسٹر اوپرکاش راجبر نے کہا پریشانی چھاتروں سے نہیں سٹوڈنٹس کبھی بھی سرکار سے بات کر سکتے ہیں لیکن مشکل سماجبادی پارٹی اور کانگریس سے ہے جو اس مدعے پر راج دیتی کر رہی ہیں دو دو ڈپٹی سی ایم ہیں آپ کو فریاد اگر سی ایم سے آپ نہیں مل سکتے ہو ہمارے دو دو ڈپٹی سی ایم ہیں مانی بریجیس پاٹھک جی ہیں آپ ان کے یہاں کھولا دربار راتا جا کے ملو مانی کے سو پرساد موریہ جی ہیں کھولا دربار جا کے ملو ہمارے یہاں گیٹ تو چوبیسو گھنٹا کھولا راتا راتی گھنٹا بند کرتے ہیں نہیں تو کھولا راتا ہے کہ آؤ بھی ہم سے کہو دکت وہاں پیدا یہ ہو رہی ہے کہ اب بھیرتیوں کے اندولن میں سمجھوادی پارٹی کود گئی ہے کئی چینلوں پر ہم نے دیکھا کہ سافہ لگا کر کے اور پچھلوگ چھلوگ وہاں جا کر کے ان کو اندولیت کر رہے ہیں ان کو اندولیت کر رہے ہیں اور ان کو اندولیت کر رہے ہیں کہ چلو سڑک پر لیکن یو پی کانگریس کے دکش آجائرائے نے کہا بی جے پی جب کسی مدے پر ناکام ہو جاتی ہے تو ویپکش پر الزام لگاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے پریاغ راج میں چھاتروں کے اندولند کی بیسک ڈیمانڈ کالت نہیں ہے یہ کہنا کہ پرکشائیں پوری طرح پاردرشی ہوں کسی طرح کی بیمانی نہ ہو جائز ہے اور اس کی وجہ ہے کہ سرکاری ناکری اور پرکشائوں کو لے کر سندے کا واطن بنا رہتا ہے یوگی کی سرکار آنے کے بعد بھرتی مافیا کے خلاف ایکشن ہوا ہے پرکشائوں میں صدھار ہوا ہے نئے طریقے عمل میں لائے جا رہے ہیں لیکن جب بھی ایسا کوئی بدلاو ہوتا ہے تو چھاتروں کو چنتہ ہوتی ہے وہ اس بدلاو کی منچہ پر سوال اٹھاتے ہیں اس لئے کوئی بھی بدلاو لانے سے پہلے اس کا ویاپک پرچار ہو امتحان دینے والوں سے جانکاری سامنے سے پہنچے ان کی رائے لی جائے اس کی ضرورت ہے